بعض لوگ ملتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پیٹ ہلکا ہو بس ہماری سنیں اب وہ بھی باتشید کرنا چاہتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس وہ ہر بات کو مزاق میں لینے کا ایک مزاج دیکھا جاتا ہے کہ وہ کوئی سیریس بات بھی ہے تب بھی کہتے ہیں بس وہ ہستے ہستے ہم بات کریں تاکہ دل آپ مزاقی ہو جائیں تو آپ کو تو ظاہر اس معاملے میں بڑا تجربہ رہا کہ لوگ آ کر اپنی باتیں جو گفت کو شیئر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری سنیں آگا تو ان لوگوں کو کہ ہم کیسے اس معاملے میں تربیت ہو کے کس سے کتنی بات کرنی ہے کیسے بات کرنی ہے کون سی بات ہم دوسروں تک پہنچائیں اپنے گھر کی بھی کمزور بات بھی تو اس معاملے میں بھی تو بہتیادی عبود ہوتی ہے رفنے سے بہت زیادہ ہے ایک بزرگ کا شرگو صدور میں لکھا ہے کہ انتقال کے بعد جب ان کو خواب میں دیکھا گیا تو اچھا گیا اللہ پاک نے اپنے ذات کیا معاملہ فرمایا تو اللہ پاک نے رحم کیا بخشش کی اچھا کس سبب سے فرمایا میں نے کبھی بھی سنجیدہ بات میں مزاق مکس رہی کی سنجیدہ بات جو ماحول کے حصاف سے بندہ جو ہے وہ چلے اور مزاق صرف ایسا ہو کہ جس میں کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو اور وہ بھی تھوڑا سا ہو زیادہ نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے باقی یہ حقیقت ہے کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات مزاق میں اڑاتے ہیں اور بیچارے بعض تو حصے نادان ہوتے ہیں کہ اگر ان دوستوں میں سے کسی خاص کو ٹارگٹ پہ ہوتا ہے وہ جیسے بولنا شروع کرے گا اس نے ہسنا شروع کرنا ہے کہ وہ احساس کم تری میں مبتلا ہو جائے گا کیا مجھے بولنا نہیں آتا یا مطلب کیا بجا ہے کہ یہ میرے کو میں جب بھی بولتا ہوں یہ ہستا ہے بعض وقت تو دوسرے بھی راستے ہیں ہستی کا فوارہ ابل پڑتا ہے کوئی بولتا ہے تو یہ ایک دلازار انداز ہے وہ سامنے والے کیلئے بہت تکلیف دے ہوتا ہے اب اس کے مجبوری ہوتی وہ مرنہ ایسوں کی تو گلی سے بھی گزرنا نہیں چاہیے جو ہماری عزت کا خیال نہیں رکھتے یہ بلکل خیال رکھنا ہے مسلمان کی عزت بھی اہم اہم ہے اہمیت رکھتی ہے وہ صرف اسی کے پاس جائے کہ جو مطلب انہیں کہ سلجاو آدمی اور دین دنیا میں سمجھتا لیکن ایسے بے وقوف لوگوں کا کہنے کہ وہ جمع خفیر ہے اس وقت بلکل یعنی کہ مجال صدقے صحبت کے لائک ہی نہیں ہے فیسوں سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے اتنا رفت رشتائل ہوتا ہے کہ خود اپنی بھی مطلب عدد نے خراب ہو جاتا میں نے ایک لیڈر کے بارے سنا تھا میرے بڑے بھائی کہا کرتے تھے دیکھ فلان لیڈر یہ ٹانگے والوں سے بات نہیں کرتا ٹانگے والے جو نا اڑے ہوئے ابے یہ اندازیں گفتگ ہوتا نا وہ لوگ سے نہیں کرتا احسانوں کے میرے اندر بھی انداز سرائیت کر جائے سمجھنے کی بات ہے واقعی کہ جیسا معاول آپ گھروں میں عام طور پر 99.9 کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا رفت معاول ہوتا ہے آج کل اتنا تو ہے کہ بعض گھروں میں بچے کو آپ سے بات کرتے تاکہ بچہ آپ کرنا چکے یہ انداز تو صحیح ہے کہ بچے کو آپ کہنا سکھائے لیکن یہ وہ فیرکڑی گھومتی ہے نا وہ دن میں سو مرتبہ گھومتی ہے ایک بار بڑی گھومتی ہے پھر وہ کیسا آپ اور کیسا پاپ سب کر گزرتے یہ جنرل ہی میں نے نوٹ کیا ہے کہ گھروں کا ماحول رف اچھا جہاں دوستوں کی مندلیاں ہوتی ہیں مل جل کے بیٹھتے ہیں ماحول رف 99.9 احتیاطاں کہہ رہا ہوں گے ورنہ 100% کہوں تو ہو سکتا ہے کہ چل جائیں جہاں دوستوں کی یہ جم گھٹے ہوتے ہیں دیکھیں بلکوری یعنی کہ آوے گھاوہ بگڑا ہوا جیسے رف ماحول ہوتا ہے پھر یہ کہ ستم بھالا ہے ستم یہ کہ تعلیمی اداروں کا ماحول رف ہوتا ہے اب یہ نے کہ جہاں مطلب یہ نے کہ تعلیم دی جاتی ہے ہیوان کو انسان بنانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہاں ماحول رف ہوتا ہے گفتگو کا انداز ابے تبے اڑے مو توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا والا انداز ہوتا ہے یہ میں جو کہتا ہوں کوئی میں کوئی آسمان سے نہیں آیا میں نہیں بات نہیں کر رہا میں اسی دنیا میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے آپ سب سمجھتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں دفاتر کا ماحول کارخانوں کا کاروباری بازار کا ماحول دکانوں کا ماحول دو نوکر ہیں ایک سیٹھ ہیں یہ تینوں کا ماحول رف نوکر دو خوف کے مارے سر بوس اسے الفاظ کہے گا لیکن سیٹھ ابے کتنی بار تو یہ سمجھایا بدو گئیں گا نکال دوں گا نوکری سے سر 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 وہ سر کے شر سے بچنے کے لیے وہ سر سر کر رہا ہے اندر میں اس کے محبت نہیں ہے کیونکہ اسٹائل رف ہے نا سمجھانے گا اسی طرح احمد میں جو کاریگر یہاں ہوتے ہیں سر رف ماحول ہوتا ہے خدا کی پناہ کاریگروں کا جو ماحول ہوتا نا اس سے تو دس گلیاں پار گر کے آدمی گزرنا چاہیے کہیں ان کے دامن سے ٹکرا گرا ہوا ہماری زبان کو ٹچ نہ ہو جائے میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں تو سب سمجھ سکتے ہیں اتنا ماحول رف ہے اگر دیکھو کوئی اگر اچھا ماحول ہے تو ناراض نہیں ہونا اگر آپ باقلہ کے تو اشازو کل معدون یہ معاورہ ہے جو بہت تھوڑا ہوتا ہے وہ نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے اگر ہے بھی بہت تھوڑا کہیں تو ٹھیک ہے لیکن میں زیادہ تر بہت بہت برا ماحول ہے دل آزاری کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے اسے دل دکھانے میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے غیبت تو جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے جھوٹ تو بالکل یا نہیں کہ بڑی آسانی کے زبان پر جاری ہو رہا ہے تحمد نو پرابلم مرنے کے بعد پتہ چلے گا پرابلم ہے یا نہیں ہے بات بات میں تحمد لگائی جاتی ہے بدگمانی گزہ ماری دال کر کے بدگمانی کر دی یہ یوں سوچ رہا ہے میرے بارے میں اس کی یہ نیت خراب ہے اس کا وہ ہے بدگمانی تو بالکل عام کوئی گناہ تو جو ہمارے اندر نہیں ہے اگر کسی نے داڑی رکھ بھی لی امامہ پہنڈ بھی لیا میں صحیح کہتا ہوں اخلاق یہ چیزیں دگر یہ نہیں آیا بلکہ علم پڑھ لیا بہت سارا علم پڑھ لیا اخلاق یہ پتہ نہیں کون سے بازار میں ملتا ہے بازار مصطفیٰ میں ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کا رخم کرتے نہیں ہیں ہم وہ دوستوں کے منڈلیوں میں صحبتوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ کہ ماحول تو ہر جگہ چاہے کوئی بھی مطلب ہو مطلب میں کوئی برا نام آرہا ہے اپنے اردید کا جائزہ لے ماحول کموں بیش رف گفتگو بات کرنا آتا ہی نہیں ہے اور کسی نے ہو سکتا ہے من گھڑتی ہوگا کہ وہ کسی پروفیسر کے پاس گیا کہ مجھے کچھ بولنے کے گرس سیکھنے پیسے لے کر اس سکھاتا تھا تو اس نے اس کو فیس بتائی وہ نے مینے سنا کہ تم اتنی لیتے ہو مثال کے طور پر تم پاس سو لیتے ہو مجھے تو ہزار کہہ رہے ہو بھلا تم کو ہزار اس لے کہہ رہا ہوں کہ تم جس طرح تم نے میرے سے گفتگو کی نا تو یہ سب تم کو بولانا پڑے گا یہ انداز تمہارا یہ بولاؤں گا تو بولانے کے پانچ سو روپے اور پھر کس طرح بولنا ہے اس کے پانچ سو روپے تو یوں تم کو اتنا رفنے سے ہر جگہ رفنے سے بڑا اچھا خاصا سمجھدار متقی پرہزگار مندہ نظر آئے گا آپ نے بھوا ماتھے پہ نماز کا ٹھیکہ بھی ہوگا لباس پہ سننا دوڑی بھی پوری امامہ بھی جگمگ آ رہا ہے سر پہ چادر بھی یہ صرف کچھ ہے اور ماشاءاللہ گفتگو میں بچھا بچھا جا رہا ہے لیکن ذرا اس کے مزاج خلاف بات آئی دا اب مطلب جو حصہ اس کی زبان پر جو یافے سے باہر ہوتا ہے اور جو شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے یہ تو مسجد اس نے بولتا نہیں ہو باہر نکل یعنی اعتقاف میں بھی معاہدے ہوتے ہوں گے اعتقاف ہے میں بولتا نہیں چاند رات کو باہر نکل موہ نہ توڑ دوں سخیوں تو یوں یہ پلیننگ ہے مطلب تو میرے سر پہ امامہ اس نے بولتا نہیں آتے رہو کہ تیرے چہرے پہ داڑی ہے نا تو یوں میں داڑی کا دف کر رہا ہوں ورنہ تو یوں کر دیتا تو یوں کر دیتا تو خالی داڑی رکھنے سے امامہ باندنے سے یہ تھوڑی کہ اس نے اخلاق کیم پیکر بن گئے اس کے لئے بھی مجاہدات کرنے پڑیں گے لیاستیں کرنی پڑیں گے اخلاق سوارنا جو ہے یہ واقعی ہینے کے جو ہے شیر لانے کے مترادف ہیں بات کرنا یہ نہیں آتا بڑے بڑوں کو نہیں آتا لیکن کسی کی پانچ منٹ کی گفتگو کی کوئی سکیننگ کرے نا پانچ منٹ کی گفتگو اور سکیننر ہو وہ جانتا ہو سکیننگ کرنا تو اس میں چند خیبتیں پکڑ لے گا کچھ تحمتیں شاید پکڑ لے کچھ بدگومانیاں پکڑ لے فضول الفاظ تو دھیر سارے پکڑ لے سکیننگ کرنا جانتا ہماری گفتگو کا عالی ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے بری بات اس کے لئے مطالعہ کریں دعوت اسلامی کے مکتب دل مدینہ کی کتابوں کا اور عاشقہ رسول کی صحبت اختیار کریں جو خوش اخلاق ہو یہ پلس مجھے کرنا بڑا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ اب کی بات